بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریڈ چکن بریڈ بنانے کی میرے پاس بہت ہی اچھی ریسپی ہے اگر آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو آپ بازار کی چکن بریڈ کو بھول جائیں گے اگر آپ سیم انگریڈینٹ سیم فانٹیٹی میں یوز کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ دوبارہ بھی یہ بنائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں تو سب سے پہلے میدہ لیا ہے دو کپ نمک ہاف ٹی سپون آدھا چائے کا چمچ ملک پاوڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون انڈا ایک عدد آئیل دو ٹیبل سپون نیم گرم دودھ اور نیم گرم پانی چینی اور خمیر دو نو ایک ٹی سپون چینی Мы ایک ٹی سپون ou went nem نیم گرم پانی میں آدھا کپ پانی میں لیا اس میں چینی کو میں نے مکس کر لیا اور اسی میں میں نے خمیر کو ڈال کے مکسس کر کے تھوڑی دیر پڑا رہنے دیا خمیر اور چینی کو مکس کر کے ہم نے جو دو کپ میدہ لیا ہوا ہے اس میں ہم اس کو ڈالیں گے اور گوندیں گے تو ہم میدے کو دوسرے باول میں شپٹ کر لیتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ خمیر اور چینی والا جو مکسچر ہے وہ ڈالنا ہے اور اسے اچھی طرح گوننا ہے نمک بھی ایڈ کرنا ہے اور ملک پاوڈر اور اسے چمچ سے ہم نے مکس کرنا ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم چینی اور خمیر والا آمیزہ مکسچر اس میں ڈال کے سے گون لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اس آمیزہ کو ہم میدے میں ڈال دیا ہے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے گوننا ہے میدے مکسچر اور نمک اور ملک پاوڈر کی یہ شکل بنے گی اور ہم ہاتھ گیلے کرتے رہیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو گونتے رہیں گے اس پوائنٹ پہ میں ایک چمچ اس میں پوائل ایڈ کر رہی ہوں اسے اچھی طرح دوبارہ گون دیں گے موسیقی موسیقی جب سب کچھ اس میں اچھی طرح مکس ہو گیا اور ہم نے گون لیا اسے تو پھر ہم نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور اسے ہلکی ہاتھوں سے گونتے رہنا ہے دودھ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اور وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے گا آٹھا تو ہم اس میں انڈا بھی ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی دیر ہم اسے گون لیں گے دوبارہ دودھ جو ہم نے ایک کپ لیا تھا نیم گرم وہ ہم نے پورا نہیں ڈالا ہم نے ضرورت کے مطابق جتنا اسے گوننے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا ہم نے وہ استعمال کیا اس کے بعد ہم نے اسے ڈھک کے رکھ دینا ہے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹے بعد جب میں نے کور ہٹایا تو اس کی یہ شکل بنی ہوئی تھی تو میں نے اسے میدہ ڈسٹ کیا اور اس کے اوپر ہم نے اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا اس طرح سے گوننا ہے کہ اس کے اندر کوئی ببلز نہ رہیں ببلز نکال دینے اس میں سے اور اس کو پیڑے کی شکل دینے اب اس کا سٹرکچر ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے آسانی سے ہمیں ایک پیڑا بنا سکے جتنا اچھا آپ اسے گوندیں گے جتنی گوندیں پہ میند کریں گے اتنا ہی آپ کی چکن بریڈ لزیز بنے گی تو تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن اچھی چیز بنے گی اب میں نے اس پیڑے کو شفٹ کر لیا ہے پیڑا بنایا میں نے اس کا اور اسے ایک باول میں رکھا ہے اوائلنگ کے بعد اوائل لگا کے اس کے اوپر میں نے پیڑے کو رکھ دیا اب یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ فلنگ کے لیے میں نے تقریباً ایک فل باول ہے دو کپس کے برابر سمجھ لیں کہ میں نے چکن باول کر کے اس کے ریشیر کر لیے ہیں تل ہیں کالے اور سفید مکس کر کے رکھے ہوئے میں نے ایک عدد انڈا نمک اور کالی میں چھاسپے ذائقہ اور ایک کپ دودھ دو درمیانے سائز کی کٹے ہوئے پیاس اور آنے کے چمچ مہدہ دو چمچ وائل میں نے ہلکا سا گرم کیا اور اس میں میں نے پیاس کو ڈال دینا ہے اور اسے پیاس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو بس اتنا آپ نے اس کو فرائی کرنا آپ اس میں اپنی مرضی سے مسالہ جات ڈال سکتے ہیں آپ سفید مچ بھی ڈال سکتے ہیں آپ لال مچ بھی ڈال سکتے ہیں اور کسی فلیور کا آپ اندالنا چاہیں چکن کا فلیور ایڈ کرنا چاہیں یا آپ کسی قسم کا بابی کیو مسالہ ایڈ کرنا چاہیں جو بازار سے ملتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف نمک اور کالی میر چیڈ کی ہے اب اس میں میں نے دو کھانے کے چمچ مہدہ ڈالا اور بلکل ہلکی آنچ پہ اسے پکاتے رہنا ہے اور بکلیاں نہیں بڑھنے دینے اسے ہلاتے رہنا ہے ساکتے ہیں اور کھانے والتاک vãoہ ساکتے ہیں موصف کھانے والتاک جوالتاک جوالتاک ساکتے ہیں اس میں پورا ایک کپ دودھ کا میں نے ڈال دیا اور اس کو پکا پی رہی ہوں کچھ دیر ہلکی آج پہ اور پھر اس میں سارے مسائلے ڈال دینے ہیں جو بھی آپ اس کے علاوہ ڈالنے چاہیں آپ ہری مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں موسیقی جو سے کھلا موسیقی 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 اگر ضرورت پڑے تو آپ اس میں تھوڑا سا غور ڈو ڈائڈ کر سکتے ہیں اگر وہ زیادہ ڈرائی اگر ایڈریہ ڈالنے سے پہلے تک اگر آپ درائیں نہ ہوں سوڑا سا شے ہوں اور آپ ڈیناڈ ٤ھک ہوں چکن بوائلڈ ہے اس کے ریشے ایڈ کیے ہیں ہم نے اب بس دو سے تین منٹ اور آپ اس کو پکائیں تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور پھر اس کے بعد اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں تھوڑا سا میتہ ڈسٹ کریں گے اور پیڑا ہم اب بیل لیں گے اور اس کی شیپ آپ نے لمبائی میں اس کو بیلنا ہے آپ نے میرے پاس بیکنگ ٹری زرہ چھوٹی سائز کی ہے اس لیے میں بعد میں ابھی آپ کے سامنے تو میں بڑے سائز کا فول جتنی میں نے کوانٹیٹی بتائی ہے چیزوں کی اتنا بڑا اس کو بیلوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی ایک بار لیکن اس کے بعد میں نے پھر اس کو میں دوبارہ سے ہاف کر کے اپنے استعمال کے لیے میں اس ایک پیڑے کی دو چکن بریڈ بناوں گی لیکن آپ لوگوں کے پاس اگر بڑا ٹری ہے تو آپ یہ بڑے سائز میں ہی بنائیے گا زیادہ خوبصورت لیں گے اس طرح سے روٹی بیلنے کے بعد یہ چکن بریڈ کے لیے اس سٹرکچر میں ہم نے اس کو بیلا اور ہم نے اس کی فیلنگ کی سینٹر میں وہ ریشے جو تھنڈے ہو چکے ہوئے ہیں وہ ساس میں جو ریشے ہم نے پکائے ہیں وہ تھنڈا ہو چکا ہے سارا میزہ وہ ہم نے اس طرح سینٹر میں رکھا اور اس طرح سے کٹس لگا لیے ہیں اور بڑے سائز کا بنائیے گا آپ اگر بڑا ٹری ہوا آپ کے پاس میں نے یہ درمیان میں سے ہاف کر کے پھر میں نے وہ چھوٹی چکن بریڈ بنائی ہے دو بنا لی ہیں میں نے وہ ایک سے دو بنا لی ہیں میں نے اس طرح سے میں نے ان کو زگ زگ میں یہ شیپ دے لی ہے میرے پاس یہ چھوٹی سی فیہ ہے اور مجھے ایک بڑی فیہ چاہیے بھی نہیں کہ میں اسی میں دو فیسز اس کے دیکھ کرتی ہوں اور آپ اس کو آئلنگ کریں گے پہلے اچھی طرح سے آئلنگ بہت اچھی طرح سے کرنی ہے اور اس میں چکن بریڈ کو آپ آوان میں رکھیں گے اس سے پہلے چکن بریڈ پہ آپ ہلکا سا آئل لگائیں گے انڈا جو آپ نے پھینٹ لیا ہے وہ اس کے اوپر اس کی کوٹنگ کریں گے انڈے کی کوٹنگ آئل کی نسبت زیادہ ہوگی آئل بس ہلکا سا لگانا ہے لیکن انڈا اچھی طرح سے آپ اس پہ لگائیے گا اور اس کے اوپر آپ تیل چھلک دیں وائٹ یا بڈیک میں نے دونوں چھلکی ہیں اوان آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے تھرٹی منٹس کے لیے 250 ڈگری پہ اور اس میں پھر آپ نے اس کو دیکھ کرنا ہے دیکھ کرنے کے لیے آپ تیمپریچر چینج کریں گے 250 پہ پری ہیٹڈ اوان میں آپ رکھیں گے تیس منٹ کے لیے وہ پری ہیٹڈ ہوگا اور پھر آپ نے جب رکھنا ہے تو آپ اس کا تیمپریچر 200 پہ لے آئیں اور پندرہ سے بیس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی ریسپی ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بہت ہی مزیدار بنی ہے یہ اجازت دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا کمنٹس میں اللہ حافظ موسیقی